اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے یہ دنیا لا وارث نہیں ہے اس کا ایک وارث ہے جس نے آدمی کو عورت کو پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا نام ہے اللہ اس کا نام ہے اسی کو بائبل میں کرسچنز یاہوے کہتے ہیں الوہیم کہتے ہیں اور ہندو حضرات ان کا سمبل عوم بنائے ہوئے ہیں اور وہی ایک سچا مالک ہے سچا بادشا اس کے علاوہ کوئی نہیں یہ کائنات ایک وجود میں آئی ہے ایک ایسے مالک کے ذریعے جو ہمیشہ سے تھا ہے رہے گا اسی مالک نے انسان کو اندھکار سے یعنی گمراہی سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے آخری زمانے کے لیے ایک امتحان دکھا ہے وہ امتحان اخل سے حکمت سے یعنی وزڈم سے اور سوج بوجھ کر کے فکر کر کے تحقیق کر کے اس امتحان سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے اور اسی امتحان کا نام مسیح دجال کا امتحان یعنی مسیح دجال کا فتنہ کہا گیا ہے اور مہدی علیہ السلام یعنی عیسیٰ ابن مریم کا آنا کہا گیا ہے اب آپ یہ بولیں گے کہ مہدی علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم کیوں کہہ رہے ہیں خیر ہم تھوڑی دیر کے بعد بات کرتے ہیں آج جتنے مسلمان ہیں دنیا میں یہ بات کو مانتے ہیں کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے دو شخصیت آنے والے ہیں مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دونوں ہی کو اللہ بھیجنے والے ہیں یہ بات تو مانتے ہیں اور دونوں کے نشانات بھی دے دیئے گئے ہیں حدیث میں خوران میں تعورت میں انجل میں زبور میں ہم یہاں پر بات کریں گے خوران میں ہم یہاں پر بات کریں گے تم جوالرہ عیسیٰ علیہ